ہسٹری آف سلطان شہابدین محمد غوری سلطان شہابدین محمد غوری کا اپنا اصلی نام معزدین محمد بن سامتا اور وہ سلطان محمد غوری کے نام سے مشہور تھے بدائش 144 اسوی غور کے پہاڑوں میں والد کا نام بہاودین سام مذہب سنی اسلام وفات پندرہ مارچ بارہ سو چی اسوی حکومت کی گیارہ سو تریتر اسوی سے لے کر بارہ سو چی اسوی تک وہ ممالک یا وہ علاقے جن پر غوری سلطنت قائم تھی افغانستان بنگلدیش ایران شمالی ہندوستان موجودہ پاکستان تاجکستان ترکمانستان وغیرہ وغیرہ سلطان محمد غوری نے خراسان کے علاقے فتح کیے اس کے علاوہ ملتان لاہور سیالکورت سہرہ تر دہلی اجمیر شریف اور بنگال کے علاقے فتح کیے بارہ سو تین عیسوی بائی کی افاد کے بعد غزنی کا حکمران قل بن بیٹھا یارہ سو ایکانوے عیسوی میں تریان کی پہنے لڑائی پرتوی راج کے خلاف لڑی ایک لاکھ بیس ہزار سپاہی تھے اور راجپوتوں کی تینگ لاکھ فوج تھی انہیں شکست ہوئی اور پرتوی راج پکڑا گیا بعد میں مارا گیا دہلی پر قبضہ ہوا اور ہندوستان کا بیشتر حصہ غوری سلطنت میں شامل ہوا افغانستان جاتے ہوئے اس نے دہلی پر اپنا غلام جنرل خطبیدین ایبک کو بٹھایا اور ساتھ جنرل بختیار خلجی کو چھوڑا انتان محمد غوری کے زمانے میں پتانوں کو سوات باجوار پشاور وغیرہ علاقوں میں عباد ہونے کا موقع ملا جارہ سو چورانوے اسی میں ایبک نے کنوچ کے حکمران جے اچند کو شکست دی اور اتر پردیش اور بیہار کو فتح کیا اسی اسنا میں محمد غوری کئی مارکوں میں خوارزم کے حکمرانوں کے ساتھ اُلجا رہا اس کا بڑا بائی بارہ سو دو اس میں اُفات ہوا جہاں پر اسے بادشاہ بنایا گیا استان سے واپسی پر ذلہ جہلن کی تحصیل سحاوہ دیماغ میں پندرہ مارچ بارہ سو چیز کو اپنے قیب میں ایک آدمی نے شہید کیا اس وقت ان کی عمر اکسٹھ یا باسٹھ سال کی تھی وہ سحاوہ یا غزنی میں مکھون ہیں اور خانتانِ غلامہ کا دور شروع ہوا